چہرے کی صفائی پر بات کریں گے ہم کیونکہ چہرے کے بارے میں ہم سب سے زیادہ فکر مند ہوتے ہیں چہرے پر ہم سب سے زیادہ توجہ کرتے ہیں چہرے کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے وجوہ یوم اذن مصفرہ داہکت مستبشرہ قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے ہستے مسکراتے ہوں گے خوش خوش ہوں گے اور کچھ چہرے سیاں ہوں گے غمزدہ ہوں گے پریشان ہوں گے چہرے کی خوبصورتی دن میں پانچ مرتبہ وضو کرتے ہوئے اسے اچھی طرح دھونے سے خود بخود آ جاتی قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وضو کے آزا کے چمکنے کی وجہ سے پہچانے گے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے چہرے کی چمک بڑھ جائے وہ کیا کرے اچھے طریقے سے وضو کرے خوشی سے وضو کرے وضو کا احتمام کرے وضو کا اپنے لئے بوجھ نہ سمجھے لیکن چہرے پر کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والا چہرے کی جب صفائی پر لوگ آتے ہیں تو وہ صرف دھونے کی حد تک نہیں رہتے بلکہ اس سے کہیں آگے بڑھ جاتے ہیں بعض اوقات اس پر لگانے والی چیزوں میں اتنا اسراف کرتے ہیں کہ وہ گناہ کی حد میں چلے جاتے ہیں بعض اوقات اس صفائی میں سب کچھ چہرے سے نوچ ڈالتے ہیں بلکہ اپنی مرضی سے اپنی شکل میں کمی بیشی کرنے لگتے ہیں جن میں بھویں بنانا وغیرہ یا پورے چہرے کے بال اکھارنا شامل ہے اس سے منع کیا گیا ہے ہر ایج کی اپنی ایک خوبصورتی ہوتی ہے جو بچپن میں بچوں کے چہرے پر خوبصورتی ہے اس کا اپنا ہی ایک حسن ہے یا اپنا ہی ایک انداز ہے پھر بچے جب گروہ کر رہے ہوتے ہیں دانٹ ٹوٹے ہوتے ہیں تو دیکھنے میں وہ نہیں ٹھیک لگتا مگر اس کے بے خوصن ہے پھر جب وہ جوان ہو جاتے ہیں ایک اور خوبصورتی ہے پھر بڑھاپے کا اپنا ایک وقار ہوتا ہے تو پھر خالہ ہے کہ بدلتے حالات کے مطابق اپنے آپ کو ایجسٹ کرنا اور اس کو ایکسپٹ کرنا یہ بھی ضروری ہے بیماری کا علاج اور اس کے اوپر رقم خرچ کرنے کا تو جواز ملتا ہے لیکن اپنے جسم کو ایسے تجربات کی نظر کرنا اور پھر اس میں اس طرح کی تبدیلیاں کرنا درست نہیں اگر یہ خلق کی تبدیلی میں نہیں آتا تو پھر کیا آئے گا کیا اپنا گلہ کاٹ کے کسی اور کا اپنے اوپر لگانا یعنی خلق کی تبدیلی جس کا قرآن میں ذکر آیا ہے وہ پھر ہے کیا اگر یہ نہیں تو ایکسپینسی پروسیڈرز بھی ہوتے ہیں اور یقین ہے ان کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوں گے کیونکہ نیچر میں خلل جہاں وہ انسان کو ہمیشہ کوسٹلی پڑتا ہے موسیقی